اسلام علیکم عفت کا نام تو اس کے پڑھنے سے ہمارے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں کس طرح ذہنی سکون ملتا ہے کس طرح وہ ایک جو تعداد جو ایک مخصوص تعداد بتائی جاتی ہے اس تعداد کے پڑھنے سے ہماری زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تو آج ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے سے آپ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں بھی کما سکتے ہیں وظائف کو جیسے ہی بیان کیا جاتا ہے لوگ ویڈیو کو شاید سکپ کر دیتے ہیں فارورڈ کر کے اصل دیکھیں پڑھنا کیا جلدی سے پڑھیں اور وہ شارٹ کٹ رستہ جس سے ہمیں وہ جو کچھ جندگی میں چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں مل جائے میں اس لیے اپنی ہر ویڈیو سے پہلے بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ صرف ویڈیو کے اس حصے کو نہیں دیکھنا کہ یہ پڑھنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے اور خداحفظ نہیں اس سے پہلے جو شرائط بیان کی گئی ہیں ان شرائط پہ بھرپور عمل کرنا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں یا وظیفہ پڑھتے ہیں تو آپ کے دماغ سے ایک وائبریشن نکلتی ہے دماغ جب ایک کیمیکل پیدا کرتا ہے آپ کی سوچ کے حساب سے کہ آپ نے کیا سوچا ہوگا یا نہیں دو آپشن تین آپشن ہوتی ہیں ایک ہوگا ایک ہوتی ہے یس ہنڈر پرسنٹ یعنی بلکل یقین ہوتا ہے ہو جائے گا دوسری آپشن ہوتی ہے ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا اور تیسری آپشن ہوتی ہے لگتا تو مشکل ہے یعنی انکار ہی ہوتا ہے لیکن آپ ڈائریکٹ انکار نہیں کہہ رہے ہوتے ہو پھر بھی امید رکھ کے آپ کوشش کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں شاید ہو جائے تو انسان جب بھی اللہ تعالی سے مانگتا ہے ان تینوں میں سے اس کی جو بھی کیفیت ہوتی ہے اگر اس کا دماغ سوچتا ہے کہ میں نے مانگا مجھے سو فیصد مل جائے گا تو اس کی دماغ کے اندر سے جو وائبریشن اس کی باڈی کے اندر سے جو وائبریشن نکلتی ہیں جو ویوز نکلتی ہیں وہ بہت زیادہ پوزٹیف ہوتی ہیں تو وہ پوزٹیف ویو یونیورس سے اٹیش ہوتی ہیں وہ پوزٹیف ویوز اللہ تعالی سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں جبکہ لفظوں میں آپ کچھ بھی مانگ رہے ہیں اگر یہ دونوں وائبریشن اور لفظ ایک جیسے نہیں ہیں جیسے خدا سے مانگا کہ یا اللہ مجھے عطا کر وائبریشن نیگٹیو ہے سوچا آپ نے پتہ نہیں اللہ دیتا ہے یا نہیں دیتا تو آپ کے جسم سے ویوز وائبریشن جو نکل رہی ہیں وہیں نیگٹیو کیونکہ آپ سوچ کیا رہے ہیں پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا مانگ رہے ہیں اللہ تعالی آتا کر خود کو یقین ہے دماغ کو یقین ہے نہیں ملنا پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا تو کیسے آتا ہوگا یہ تو سائنس کی تھیوری تھی اسی کو عام لفظوں میں دین کہتا ہے توقل یقین کامل اس کی میں نے کئی لوگوں کو مثال دی ہے آپ ایک فروٹ والے کے پاس جاتے ہیں آپ ایک کپڑے کے والے کے پاس جاتے ہیں آپ ایک جوتے والے کے پاس جاتے ہیں کسی بھی شاپ پہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک طریقہ لکھا ہوئے کہ اس دکان میں داخل ہوں گے جو پرائز لکھی ہوئی ہے اس پرائز کو ادا کریں گے آپ کو چیز آپ کے حوالے کر دی جائے گی یہ ایک چھوٹا سا پرسیجر ہوتا ہے آپ پیسے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں کہ یہ مجھے دے دو وہ جو بھی چیز ہے اپنایا ہو پیسے ہاتھ میں اور آپ اس سے کہیں تندور والے سے کہہ دیتے ہیں میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں تندور والے سے کہا مجھے روٹی دو ہاتھ میں پیسے ہیں کیسا کبھی سوچا ہے کہ تندور والے کہے گا میں نہیں دیتا آپ کہیں گے نہیں وہ فوراں دے دے گا تو ایک تندور والے پہ ایک جوتوں کی دکان والے پہ ایک فروٹ والے پہ ایک کپڑوں کی دکان والے پہ کسی بھی دکان پہ جا کے جب پروسیجر کو اپنایا ہے تو اتنا آپ کو سو فیصد یقین ہے میں پیسے دوں گا وہ چیز دے دے گا وہیں پہ خدا سے مانگتے ہوئے یقین نہیں ہوتا وہاں پہ بھی ایک پروسیجر ہے کیا پروسیجر ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے آپ دعا مانگے خدا دے دیتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ دکاندار سے مانگ تو رہے ہیں لیکن آپ کے بعد پیسے نہیں ہیں تو آپ کو نہیں دے گا عام زندگی کی مثال ہے نا پیسے ہوں گے تو وہ دے گا تو جب خدا سے مانگنے اس کی بھی شرط ہے پیسے یہاں پہ نہیں ہیں یہاں پہ شرط کیا یقین ہے کامل ہو توقل ہو پورا بھروسہ ہو سو فیصد دماغ ہے مجھے اللہ سے مانگا اللہ دے دے گا جیسے دنیاوی بندے پہ یقین ہوتا ہے ایسے اللہ پہ یقین ہو میں نے مانگا ہے دے دے گا کیونکہ میرے ہاتھ میں پیسے ہیں تو اس نے مجھے فروٹ دے دیا ہے میں اس کو پیسے دوں گا کیسے فروٹ نہیں دے گا تو ایسے ہی ربتے مانگتے ہوئے جب یہ توقل ہوگا یہ یقین ہوگا جب میں مانگوں گا اللہ کیوں نہیں دے گا تو آپ کو مل جاتا ہے اور اگر یقین نہیں ہے کہ اللہ دیتا ہے نہیں ملتا مانگتے رہے نہیں ملے گا اس کی بہت آسان آج مثال دے دی ہاتھ میں پیسے نہیں ہے دکان در کوئی چیز نہیں دے گا وہاں پہ یہ شرط لاغو ہے نا ادھر پیسے ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں چیز لے لیں تو خدا سے بھی مانگنا ہے ایک ہاتھ پہ توقل ہو دماغ میں یقین کامل ہو دوسرے ہاتھ سے اللہ سے آپ لے لیں تو ہر وہ وظیفہ جو میں آپ کو سکھاتا ہوں یاد رکھئے گا توقل کے بغیر نہیں ملتا یقین کامل کے بغیر نہیں ملتا وہ لوگ جو ویڈیو پوری نہیں سنتے سکپ کر کے بس صرف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا توقل نہیں ہوتا ان کا یقین کامل نہیں ہوتا ان کے جسم سے پوزیٹیو وائبریشن نہیں نکل رہی ہوتی کیونکہ ان تینوں میں سے اگر وہ پہلی سوچ رہے ہیں یقیناً ملے گا سو فیصد ملے گا ان کو مل جائے گا وہ دونوں سوچ رہے ہوتے ہیں یار پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا تیس طرح کوئی سوچ رہا ہوتا ہے کوشش کرنے میں کیا حرج ہے یقین تو ہے نہیں کہاں سے ملے گا تو اس لیے یقین کامل اور توقل ہونا چاہیے دوسری بات میں نے جسے پہلے ایک ویڈیو میں آپ سے کہا کہ جب زبان کوشش کیا کریں ہمیشہ وظیفہ جب بھی کریں تو دل میں پڑھنے کی بجائے اس کو زبان سے پڑھا کریں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے زبان سے پڑھنے سے زبان جب ٹیچ ہوتی ہے ایک میں لفظ کہوں گا اللہ میں موں کو خاموش رکھوں دل ہی دل میں کہوں گا اللہ میری زبان ہلے بغیر اوپر تعلق جا کے بقیدہ اللہ دو دفعہ ٹیچ ہوئی ہے تو جب زبان سے آپ کسی بھی وظیفے کو پڑھتے ہیں تو وہ زبان جو وائبریشن پیدا کرتی ہے اندر سینسٹیو حصے میں اور وہ سینسٹیو حصہ دماغ کے اندر بنا ہوا ایک مڈول سسٹم جس میں بہت زیادہ خانے ہیں اور اس میں سیلز ہیں اس کے اندر جب وہ وائبریشن جا رہی ہوتی ہے تو وہ سیلز ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ سیلز ایکٹیو ہوتے ہیں تو اسی سیلز کے ایکٹیو ہونے سے زندگی میں سکون ملتا ہے انہی سیلز کے ایکٹیو ہونے سے انرجی آتی ہے پوزیٹیو انرجی آتی ہے انہی سیلز کے ایکٹیو ہونے سے یقین کامل بنتا ہے انہی سیلز کے ایکٹیو ہونے سے توقع بنتا ہے تو جب تک آپ کے اندر یقین کامل نہیں توقع نہیں پوزیٹیو انرجی کے ساتھ مانگا نہیں دماغ سے پازیٹیو وائبریشن نہیں نکلیں صرف رٹہ مار کے پڑھا یا دعا مانگ لی تو عطا نہیں ہوگا تو آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں زندگی میں کچھ بھی چاہتے ہیں ایک گارنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں کبھی زندگی میں رزق کی کمی نہیں ہوگی کھانا پینا پیسہ سب کچھ ملے گا کچھ بھی نہیں کرنا آج کا وظیفہ آسان ترین میں ایک وظیفہ بنانے جا رہا ہوں تمام مذاہب کے لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں سب کو اجازت بھی ہے اس کی خدا کا ایک نام رات کو جب اپنے بستر پہ چلے جائیں وضو ہو یا نہ ہو کوئی شرط نہیں ہے یعنی بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور خواتین ایک سوچتی ہیں کہ مخصوص عیام ہوتے ہیں دن ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو اجازت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھنا کیا ہے بہت ہی آسان میرے خلال میں ایک منٹ بھی نہیں لگے گا تیتیس مرتبہ اللہ کا ایک نام ہے صفاتی نام یا رزاق یا رزاق یا رزاق اے رزق دینے والے تیتیس مرتبہ صرف پڑھنا ہے یا رزاق یا رزاق اور آپ سو جائیے صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے ابھی آپ بستر میں لیٹے ہوں اٹھے نہ ہوں جیسے ہی آنکھ کھلے اسی لمحے آپ نے تیتیس مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق بھی پڑھ سکتے ہیں یا رزاق بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں ہیں تیتیس مرتبہ جیسے ہی رات کو سونے لگیں اسی وقت یہی گردان کرنی ہے گنتی کر کے انگلیوں پہ تیتیس مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق بھی پڑھ سکتے ہیں یا رزاکو بھی پڑھ سکتے ہیں اور جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلے اٹھتے ہی پہلال جملہ جو آپ کے موں سے ادا ہو تیتیس مرتبہ یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو یا آپ تیتیس مرتبہ پڑھ لیجئے یا رزاک یا رزاک یا رزاک یہ جو زبان ادا کرے گی سونے سے پہلے اور جیسے صبح آنکھ کھلی ہے تو اٹھتے ہی آپ نے پڑھائی یا رزاکو اوپر یہ زبان پھر اوپر اچھا خاصا تالو پہ ٹیچ ہو رہی ہے یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو یا رزاک یا رزاک یا رزاک یہ زبان اوپر تالو کو ٹیچ ہو رہی ہے تو وہیں پہ میں پہلے ابھی تھوڑی در پہلے بھی میں نے دوبارہ سے ایکسپلین کر دیا اس کو اوپر ریٹیئر سے ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں 33 ٹائم کیوں کہا گیا ہے ان مڈول سسٹم جو اوپر دماغ کے اندر ہیں ان کے اندر سیلز کے ساتھ 33 کی کنیکٹیوٹی ہے تیس بتیس دفعہ پڑھیں گے تو وائبریشن جو جا رہی ابھی کم تھی جیسے 33 ملا اس کو کمپلیٹ ہو گیا اس کو چلتے پھرتے بھی بندہ پڑھ سکتا ہے اس کی ممانت نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں جی بزی ہوتے ہیں یہ ہے وہ سو انسان بہانے کرتا ہے تو اس کے لیے ایک آسان ترین نسخہ یا رزاک یا رزاک یا رزاک 33 مرتبہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ پڑھ کے شروع میں کچھ بھی نہیں پڑھنا کوئی اول و آخر دروش ہے کچھ بھی نہیں جس نیند آنے لگی ہے 33 مرتبہ پڑھنا ہے سو جائیں اور صبح اٹھتے ہی جیسے آنکھ کھلے 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاک یہ ایک بہترین عمل ہے یقین مانی ہے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ملے گا کروڑوں میں آپ جتنا سوچیں گے اسے کئی گناہ زیادہ ملے گا کئی گناہ زیادہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو سونے سے پہلے اور اٹھنے سے پہلے اپنی زندگی کی روٹین بنا لیجئے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرتے دم تک رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی یہ اللہ کا وادہ ہے تو اس سے پہلے جو میں نے باتیں کہیں ان پہ ضرور عمل کرنا ہے کوئی بھی وظیفہ آپ نے کرنا ہے توقع یقین کامل نہیں ہے تو پھر بغیر ہاتھ میں پیسے پکڑے آپ کسی دکان سے بھی خریداری کرنے جائیں تو وہ بھی دکاندار آپ کو خالی لوٹا دیتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا تو خدا کے باس بھی اگر آپ یقین کامل نہیں لے کے جائیں گے تو وہ بھی خالی لوٹا دے گا یقین کامل لے کے جائیں آپ ضرور حاصل کر کے آئیں گے وزید کسی حوالے سے آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں نیچے لکھئے گا کہ اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں میں ویڈیو بناوں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی پہ بنا دوں گا اپنے دھر سر خیال لکھئے گا خدا حافظ